اب میں سوال کرتا ہوں اگر میں کہوں آپ کو دیس سمجھ آئی تب ہی اگلی بات سمجھ آئی سب نبی اپنے گواہ کس کا پیش کریں گے سارے نبیوں کا گواہ کول بنے گا اور ہر نبی کے حق میں گواہی کس کی قبول ہوگی اب یاد کرو گواہی کے لیے ضروری ہے الہضور مال مشہداتی نہیں سمجھ رہے آسان کرتا ہوں اگر میں بولوں میں میں اس محفل میں آیا میں ایک نبا جو ہے وہ کورٹ عمر آیا اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا کورٹ عمر میں تھانے میں چلا جاؤں گے اور میں بولوں میرے ساتھ دس سال پہلے یہاں آیا تھا مجھے گاڑی کی چوڑی ہو گئی بھائی میری گاڑی کو لوٹ لیا گیا ہے پولس والا میرے سے پوچھے اب کوئی گواہ ہے میں بولوں دو گواہ ہے وہ بولے کول میں بولوں میرا بیٹا محمد صوبان گواہ ہے کہا دوسرا میں بولوں میری بیٹی نالہ نے پاتمہ گواہ ہے وہ پوچھے ان کی عمر کیا ہے میں بولوں ایک کی عمر چار سال دوسری کی عمر پانچ سال وہ بولے گے عقل کو ہاتھ بھارو پاگل ہو گئے ہو کیا میں کہوں گا کیوں کہہ رہے ہو ایسا وہ کہے گے عمر چار اور پانچ سال ہے گواہی دس سال پرالی دے گے یہی تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں ملاد چودہ سو سال پہلے ہوا گواہی عیسیٰ کی دیں گے گواہی موسیٰ کی دیں گے گواہی ابراہیم کی دیں گے گواہی عدو کی دیں گے گواہی آدم کی دیں گے تا پھر پل جالا لباس بشریت کے ساتھ ابھی آئے اصل نور ہے اور نور پل کے ہر کے دور میں حاضر بھی رہے اللہ حاضر بھی رہے اللہ حاضر بھی رہے اللہ حاضر بھی رہے کیا بات ہے یار میرے آقا کی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا میرے پاس سر نہیں ہے لیکن گر ہے ساز نہیں ہے وہ آہ میں نہیں کر سکتا یہ کارٹ کے سوشل میڈیا پہ نہ لگانا پورا لگانا یا آہ نہ لگانا یہ وہ جو مرارکتیں ہوتی ہیں وہ میں نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس الحمدللہ وہ سود ہے جو مجھے خاجہ ابدالکریم سے گھنٹی میں ملا میرے ساتھ کہونا ایک بار ہاتھ اٹھا کے اس میں ناز ہونا چاہیے یار نسل در نسل تیری ذات کے مکروز ہیں ہم نسل در نسل تیری ذات کے مکروز ہیں ہم تو غلی ابن غلی ہے میرے مکی مدلی ایک بار سب کہو وہ چولا تھے تو کچھ نہ تھا وہ چولا ہو تو کچھ نہ ہو وہ چال ہے تو جہان کی وہ چال ہے تو جہان کی یہ چال ہے تو جہان ہے وہ چال ہے دو جہانے کی ایسے ہی جان نہیں وہ کمال حسل حکور ہے کہ غمال نفس چہان ہی یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے ایک بار سب کہو ایک بار سب کہو بھائیہ ہر سننی کا قیدہ ہے ہر مسلمان کا قیدہ ہے کسی ایک ملک ایک مخصوص خطہ ہی حضور سے محبت نہیں کرتا ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں کیا صرف چند ازار محبت کرتے ہیں باقی نہیں کرتے ہیں کیا غیال ہے کیا ناموس رسالت صرف چند کا موضوع ہے نہیں حضور کی حصت پہ ہر مسلمان کی جان قربان ہے کیا باقی ساری امت کے مسلمانوں کا حضور سے محبت نہیں ہے کیا جان ساری کا جدوہ نہیں ہے کوئی ایک فارم نہیں ہے جس کو مل کرو گے تو پھر جان قربان کرنے والے ملو گے ہر سننی اپنے آقا سے ایسے پیار کرتا ہے چاہے وہ ترک میں بستا ہے چاہے وہ عرب میں بستا ہے چاہے وہ آجہ میں بستا ہے اس کا یہ مزاج ہے کہ کرو آپ کے نام صرف ایک جماعت کریے لہی پورے امت کا یا معاملہ کرو آپ کے نام بے جا پیدا کرو آپ کے نام بے جا پیدا سوگ بازی نہیں کرو آپ کے نام بے چاہاں بیدا نفس ایک چاہاں تو چاہاں آفدہ تو جہاں سے بھی نہیں دل پھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں دل پھرا کرو مت ہاں اہل دول رضا ادھر بھی کہا کرو نہ جا پڑے اس بلا میں میری بلا جیسے آلہ حضرت نے کہا میں قدام اپنے کری اوہ یار ایسے ایسا دربار کوئی دیکھا ہے بادشاہوں کو ناز کرتے ہوئے تو تم نے دیکھا ہوگا دولت مندوں کو ناز کرتے ہوئے تو تم نے دیکھا ہوگا شہزادوں کو ناز کرتے تو تم نے دیکھا ہوگا کبھی کسی قداء کو ناز کرتے سنا ہے آو بدی لے جاؤ میں قداء ہوں اپنے کریم کا میں قداء ہوں اپنے کریم کا میرا دیل سارا ایدان ہی میں قداء اپنے کریم میرے آقا علیہ السلام روحانی طور میں ہر مقام پہ حاضر بھی ہیں اور نازر بھی ہیں شفاہ شریف مقاد مالک اس حدیث پر نقل کرتے حضور سلام کرنے کے فضائل بیان کر رہے اور سلام کرنے پر اپنی عادت بنا لے وہ صوفیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں کیسے کرے آج سلام میں پہل کرنا عادت بنالو تمہارے سے چھوٹا سامنے آئے اس کو سلام کرو تمہارا ملازم سامنے آئے اس کو سلام کرو اور جواب نہ آئے پھر دوبارہ سلام کرو آج سے تمہارا تکبر ختم ہو جائے سلام کرنے کی عادت بنی حضور سلام کرنے کے فضائل بیان کر رہے اللہ اکبر ایک صحابی اٹھے قاضی عیاد مالکی نے اس کو شفاہ میں نکل کیا آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام آپ فرمانے گھر میں جاؤں پہلے سلام کرو اگر گھر میں ہوئی میں اکیلا ہوئی سلام علیکہ یا رسول اللہ حضور علیہ سلام ہر مقام پر حاضر اور ملاحظہ بھی فرماتے بخاری میں موجود صحابہ کہتے ہیں جب صحابہ موتا کے مقام پہ گئے جنگ کر رہے شام میں ہم سوچے ہیں کہ نہ جانے شام میں موتا کے مقام پہ کس حالت میں ہوں گے ہمارے ہو رہا ہے اب جنڈا جو ہے عارسہ کے ہاتھ میں اب وہ لڑ رہا ہے اب وہ شہید ہوا ہے اب اس کی روح نکلی ہے اب اس کی روح کو اللہ نے جنت میں داخل کیا پھر حضور فرمانے اب جنڈا جعفر اب جعفر لڑ رہا ہے صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا یا شام مدینہ میں آگیا ہے یا حضور شام میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں ہمیں یوں نظر آراتا جیسے شام اور مدینہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے حضور یوں دیکھ دیکھ کے بیان کرتے جا رہے ہے حضور نے اس کو پرد دیئے ہے اور اب جلد کی سیرے کر رہا ہے یہ میرے آقا علیہ صلاة و سلام کی نظر جس حضور بات کو ختم کرنا ہے حضرت محمونہ صلی اللہ علیہ حق کہتی ہے اور اس کو غیر مقلد حضور 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 ہے حضور حضور شکست ہو رہی تھی مدینہ شریف کی طرف نو کر کہ رہے يا محمد ساتھ سو سو سال پہل ایک بندہ ہے تو اس سے پوچھو جو صحابہ تعبیل طبع تعبیل اس عقیدے میں تکے جناب والا آ جب کی عقیدت نے دو غیبان ہے وہ اس کا نکل کر رہا ہے کہ وہاں سے مدینہ شریف کی طرف مو کر کے کہتے ہیں کیونکہ شکست ہو رہی تھی یا محمدہ اور حضور وہاں سے مدد فرماتے ہیں اور مدد ہوتی ہے تو جو یہاں سے پکارے گا وہ مشرک کیسے ہوگا اور وہ دور بھی شدیق اکبر کا دور خلافت تھا اللہ اکبر حضور علیہ السلام وضو برما رہے ہیں حضرت محمودہ پاس حاضر ہیں حضور برما دے اللب ایک نصرتہ میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کر چکا ہو حضرت محمودہ صلی اللہ علیہہ نے عرض کی ام المومنین نے کہا رسول اللہ یا میں ہوں یہاں پر یا آپ ہے یا آپ کس سے فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا وہ قبیلہ جس نے ہمارے سے وفاق کا وعدہ کیا تھا مسلمان نہیں تھے لیکن ہمارے سے دوستی کا معایدہ کیا تھا جو معایدہ ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ قطعہ مکہ ہوا تھا وہ معایدہ جو انہوں نے کیا تھا ہمارے سے دوستی کرنے کی وجہ سے میرے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن جب حملہ ہوا تو انہوں نے مطاب میں جا کے محجب بکارا کہا یا محمد ہا کہا میں ان کو مقاطب کر کے کہہ رہا ہوں فکر نہ کرو میں وہاں تمہارے لیے حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد بھی کر چکا ہوں پتہ چھلا اہل سنت کا عقیدہ شعروں پہ نہیں کھڑا اہل سنت کا عقیدہ شعر و شائری پہ قائم نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ صرف بزرگوں کی باتوں پہ قائم نہیں ہے اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہی وہ مسئلہ کے حق ہے جس کی کڑی عقیدہ کی صحابہ کی عقیدوں سے جا کے ملتی ہے ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں ہمارا کوئی ایک عقیدہ ایسے بتا دو جو من کھڑت ہو ہمارا کوئی ایک عقیدہ ایسے بتا دو جو شریعت کے مناپی ہو یا جس کی مثال صحابہ کی مثال سے نہ مل سکے الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے مرد دم تک سننی رہنا پکے سننی رہنا ہر معاملے میں سننی رہنا ابو منصور ماتوریدی والے سننی رہنا مجدد الفسانی والے سننی رہنا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خواہ پر علوی والے سننی رہنا یہی وہ مسئلہ تھا جو دنیا و آخرت میں انشاءاللہ ہماری نجات کا باعث بنے گا آپ سب حضرات کو اس میں کلتے ناقاد اور مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑے غور سے اعلان سمات کر لیجئے انشاءاللہ سات آٹھ نو جون کو انشاءاللہ عیدگا شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ انشاءاللہ سالانہ اور شریف کا نقاد ہوگا آٹھ جون کو انشاءاللہ صبح کے بعد اللہ کے قرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمہ احرد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاءاللہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاءاللہ آٹھ جون کو صبح کے بعد ایک سو چھپیسویں سالانہ عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلنفرنس کا انقاد ہوگا جس میں انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حضرات شریک ہوں گے اور اپنے آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے میں آپ سب کو سمجھے دعوت دینے آیا ہوں پرسنلی دعوت دینے آیا ہوں کہ آپ نے آٹھ جون کو سارے کاموں کو چھوڑ کے عیدگا شریف آنا ہے آپ کے پردادہ آپ بتا رہے ہیں مولانا فضلہ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تین چار دن پہلے سے چھے جون سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ہاں جمع کرتے تھے اور لے کے آیا کرتے تھے آپ سب حضرات میں جو ہے وہ بھرپور محنت شروع کرنی ہے آج سے آپ حضرات خضر شریف کا اشتہار بن جائیے سب حضرات کو اطلاع کیجئے اپنے ہر علاقہ کو اطلاع کیجئے اور الحمدللہ عیدگاہ کے بارے میں یہ سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہاں ہماری بات ہوتی ہی نہیں ہے انہوں نے کہا نا پیر خانے کی بات کریں میں نے کہا بات نوکروں کی نہیں ہوتی بات مالکوں کی ہوتی ہے بھائی بات حضور علیہ السلام کی قبر ہو خانقہوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے تواف کراتے رہیں خانقہوں کا مقصد یہ ہے کہ بتائیں کہ بات کسی اور کی نہیں ہے بات یا اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی ہے تو وہاں پر عرص حضرت خاض عبدالقریم کا ہوگا لیکن ذکر رسول اللہ علیہ السلام کا ہی ہوگا تو آپ سب حضرات میں در تشریف لانا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں شریک ہونا ہے میں ایک مردبہ پھر آپ حضرات کو اس محفل کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عقیدہ احل سنت پر گفتگو ہوئی اور اس برہ حدیث بیان کی گئی یہ جتنی حدیث بیان ہوئیں جو آیات بیان ہوئیں یا مجھ سے پہلے بھی جو قرآن و حدیث بیان ہوا صحیح العقیدہ حضرات کی نات شریف جو ہے وہ پڑھ ہی گئی اللہ تعالی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اس عقیدے پر قائم رحمی قطافی قطاف فرمائے اور قیامت کے دن بھی جب ہم اٹھیں تو اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی شباب ہمارا مقدر بنائے دورانہ گفتگو کی غلطی ہو گئی تو صد کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں تو با کرتا